اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں آٹو باشنگ مشین اور لانڈیڈس لیٹیڈ بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں فرینڈز سب سے پہلے تو مجھے آپ کو تھینکس کہنا ہے کہ آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا تو اس کے لیے میں آپ کی تھینکفل ہوں اور آگے بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے آپ لوگ جب بھی میرے سے کوئی question کرتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ as soon as possible آپ کو اس کے answer دوں میری ایک ویڈیوز نے میرے سے question کیا تھا کہ اگر واشنگ مشین میں tab clean کی option نہ ہو تو پھر ہم مشین کے tab کو کیسے clean کریں گے اس لیے میری آج کی ویڈیو میری ان پیاری سی ویور کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آٹو واشنگ مشین کی full cleaning کا method بتاؤں گی جہاں ہم باقی کے سارے parts کو اور filters کو clean کریں گے وہیں پہ ہم tab کو بھی clean کریں گے تو چلیے پھر ہم ویڈیو کو start کرتے ہیں لیکن once again آپ سے request ہے کہ اگر آپ channel پہ نہیں ہوئے اور آپ نے ابھی تک میرا channel subscribe نہیں کیا تو kindly subscribe کریں ویڈیو چھ لگے تو thumbs up دینا مت بھولیے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واشنگ مشین ہماری گھر کی appliance کا ایک important part ہے اور آٹو واشنگ مشین نے تو ہماری life کو بہت ہی easy کر دیا ہے کپڑے واش کرنا اب کوئی problem نہیں رہا ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم اس میں dirty laundry wash کرتے رہتے ہیں تو بہت سارے germs, soap residues اور salt مشین کے different parts پہ deposit ہو جاتے ہیں جس سے اس کی efficiency پہ فرق پڑتا ہے کوئی سا بھی water جب آپ اس میں use کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ soft ہو یا hard ہو اس میں salt must موجود ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مشین کے inner parts پہ deposit ہوتے جاتے ہیں اگر آپ hard water اس میں ڈال رہے ہوں تو اس میں تو مشین کے ٹپ کو clean کرنا اور زیادہ important ہوتا ہے تاکہ inner parts پہ وہ salt deposition نہ ہونے پائیں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پانی میں salt کی مقدار زیادہ ہے تو پھر weekly آپ کو مشین کے ٹپ کو clean کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ inner parts پہ salt deposit نہ ہونے پائیں اور جو جل ہوتی ہے نیچے ٹپ کے وہ بھی dissolve نہ ہو آگے میں ویڈیو میں آپ کو اور بھی ٹپ دیتی رہوں گی ابھی ہم مشین کے cleaning process کو start کرتے ہیں جب بھی آپ مشین کو clean کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو مشین کے switch کو نکال دینا ہے تو مشین کے switch کو میں نے نکال دیا ہے اور اب ہم لٹ کو open کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لنٹ filters کو صاف کریں گے ان کو ہم باہر نکالتے ہیں لنٹ filter کو صاف کرنے کا complete method میرے چینل پہ موجود ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ابھی میں short سا ان کا صاف کرنے کا method آپ سے share کروں گی تو یہ دیکھئے جی میں نے لنٹ filters کو نکال لیا ہے اور اب یہ جو points ہیں جہاں پر ہم ان کو fix کرتے ہیں وہاں پہ بھی inner side پہ sometime یہ ratio وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کپڑوں کے تو ان کو بھی ہمیں brush کی help سے remove کر لینا ہوتا ہے یا even آپ اپنی finger کو use کرتے ہوئے بھی ان کو نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے میں نے mail کو remove کر دیا ہے اور اب میں لنٹ filters کو صاف کر لوں گی سب سے پہلے ان کو الٹا کر ان کے اندر سے جو mail kuchel ہے اس کو میں نکال دوں گی اور پھر میں ان کو اچھے سے پانی سے wash کر لوں گی یہاں پر ان کی cleaning بس short سا ہی میں آپ کے ساتھ share کر رہی ہوں ان کی full cleaning کا method آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں description box میں لنک دے دوں گی آپ اس کو دیکھ لیں ان کو اچھے سے wash کرنے کے بعد میں ان کو دوبارہ سے fix کر رہی ہوں اور اب باری ہے inlet filter کو صاف کرنے کی اور یہ ہے جی machine کے back پہ اس کا inlet filter سب سے پہلے ہم tap کو close کریں گے تاکہ پانی کا connection stop ہو سکے اور اس کے بعد ہم اس کو open کرتے ہیں inlet filter کی complete cleaning کا process بھی میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے جی اس کو میں نے کچھ تن پہلے ہی صاف کیا تھا اس لیے یہ اتنا گندہ نہیں ہے ابھی میں اس کو باہر نہیں نکالوں گی just brush کی help سے اوپر سے ہی میں اس کو صاف کر لوں گی اگر آپ کا inlet filter زیادہ گندہ ہو تو پھر آپ کو اسے اچھے سے صاف کرنا ہے اس کے لیے آپ اس کو باہر نکالیں گے یہ تھوڑا سا hardly fix ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے husband بھائی یا کسی بھی mail کی help لے سکتے ہیں اس کو باہر نکالنے کے لیے یہ میں نے اوپر تصویر میں آپ کو اس کا method بتا دیا ہے کہ کیسے آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں اس inlet filter کے پیچھے بھی ایک filter ہوتا ہے وہ بہت ہی soft ہوتا ہے آپ نے اس کو بہت ہی carefully handle کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو damage کر دیں inlet filter کو آپ six month میں ایک دفعہ صاف کر لیں وہ کافی دے گا یا جب آپ کو feel ہو کہ پانی machine میں کم آنا شروع ہو گیا ہے اس وقت آپ اس کو صاف کریں بار بار اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس اس کو میں نے کر دیا close اور اب میں پانی کی tap کو بھی open کر رہی ہوں تاکہ پانی machine میں آ سکے دونوں filters کو صاف کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں machine کی pockets کی طرف اور ان کو بھی ہم صاف کر لیتے ہیں ان کو بھی صاف کرنے کا method میں آپ سے share کر چکی ہوں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہ باول میں میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی half کپ کے قریب vinegar اور two table spoon میں اس میں add کروں گی baking soda vinegar اور baking soda ایک بہت ہی زبردست cleaning agent ہیں اگر آپ کی machine میں smell آ رہی ہو یا salt deposit ہو چکے ہوں تو ان کے لیے یہ excellent cleaning agents ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ bacteria وغیرہ اور fungus کو بھی ختم کرتے ہیں تو اس لیے machine کی cleaning میں آپ نے ان دونوں کو use کرنا ہے machine کو ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے بغیر کسی در کے آپ دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں پہلے میں نے ڈال دیا تھا اس میں vinegar half کپ کے قریب اور اب میں two table spoon اس میں baking soda ایڈ کر رہی ہوں جب میں نے inlet filter کی cleaning کا full method آپ سے share کیا تھا اپنی previous ویڈیو میں تو اس میں بھی میں نے اسی solution کو use کیا تھا friends یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے لیکن آپ نے اس کو skip کیے بغیر دیکھنا ہے کیونکہ دمیان میں میں آپ سے جو different tips share کروں گی اگر آپ ان کو follow کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی machine بہت long time آپ کے ساتھ چلے گی دونوں چیزوں کو ہم نے پانی میں spoon کی help سے اچھا سا mix کر لیا ہے اب میں ایک چھوٹا towel لوں گی اور اس کو میں dip کر لیتی ہوں اس پانی کے اندر اس towel کی help سے ہم pockets کو بھی صاف کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم machine کے باقی کے external parts کو بھی صاف کریں گے once again machine کے lid کو open کرتے ہیں اور towel کی help سے ہم pockets کو اندر سے اچھے سے صاف کریں گے اگر pockets اندر سے زیادہ گندی ہوں تو پھر آپ liquid dishwasher سے بھی ان کو صاف کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن ابھی ہم اسی towel کی help سے ان کو اندر سے صاف کر لیں گے کیونکہ میری machine کی pockets اندر سے اتنی زیادہ ابھی گندی نہیں ہوئی تو بس اس طرح brush اور اپنی fingers کی help سے آپ towel کو اندر اچھے سے پھیر لیں گے تاکہ اگر اس میں detergent یا salt deposit ہوئے میں ہو تو وہ towel کی help سے اچھے سے remove ہو جائیں تو یہ pockets ہوگی صاف اب دوبارہ سے towel کو ہم اسی solution میں dip کریں گے اور machine کے باقی کے external parts specially tap کی outer side کو بھی ہم اچھے سے اسی towel کی help سے صاف کر لیں گے جب ہم detergent پر کھرہ ڈالتے ہیں تو اس طرح side پہ sometime گر جاتا ہے تو اس طرح جب ہم towel سے صاف کریں گے تو detergent اور پانی کے جو salts پر کھرہ اوپر deposit ہوتے ہیں یا اگر dust وغیر ہے تو وہ اچھے سے remove ہو جائے گی tap کی outer side کو اس طرح سے clean کرنے کے بعد آپ machine کی اس باہر والی side کو بھی اسی towel سے clean کریں گے تاکہ stains وغیرہ پانی کے یا مٹی وغیرہ اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے سے remove ہو جائے اور اس کے بعد آپ ایک drye کپڑا لیں گے چاہے drye towel لے لیں یا کوئی cotton cloth اور اس سے machine کو اچھے سے drye کر لیں یاد رہے کہ panel کے اوپر آپ نے گیلے towel کو بالکل نہیں پھیرنا panel کو ہم drye کپڑے سے ہی صاف کریں گے اب next باری ہے جی machine کے glass کو صاف کرنے کی اور اس کو بھی پہلے ہم اس طرح towel سے صاف کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس glass کو clean کرنے کے لیے cleaner موجود ہو تو اس کو سپریگ کر لیں تاکہ اچھے سے stains وغیرہ glass کے اوپر سے بھی remove ہو جائیں اور اب میں آپ کو بتانے والی ہوں tap کو clean کرنے کا method cleaner کو میں نے glass کے اوپر سپریگ کر دیا ہے اور اب میں ایک news paper لے کر اس کی help سے glass کو بھی اچھے سے صاف کر لوں گی in اور outside دونوں سائیڈوں سے آپ نے صاف کرنا ہے externally ہم نے machine کو اچھے سے صاف کر لیا ہے اب باری ہے tap clean کرنے کی بغیر tap clean option use کیے کیونکہ کچھ لوگوں کی machines میں tap clean کی option ہوتی نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو ایسے method سے tap clean کرنا بتا رہی ہوں جس میں آپ کو اس option کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ tap clean کی option کو use کر کے tap clean کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن tap clean میں 12 وارز لگتے ہیں اور ایک long process ہے اس طرح بہت زیادہ ہمارا time لگ جاتا ہے لیکن اگر ہم جو method ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں اس سے tap clean کریں گے تو اس میں جسٹ ہمارا وان آر ہی لگے گا تو یہ دیکھیں جی machine کو میں نے power on کر لیا ہے normal پہ ہی ہم tap cleaning کریں گے اور اب ہم آ جاتے ہیں process پہ سب سے پہلے ہم water level set کریں گے water level کو ہمیں maximum رکھنا ہے یعنی fully tap کو پانی سے بھر جانا چاہیے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ پانی ویسٹ ہوگا تو وہ بھی آگے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ پانی کو ویسٹ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں اس machine میں maximum water level 10 تک ہے تو میں نے اس کو 10 کر دیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں wash time پہ wash time میں اس کا رکھنے لگی ہوں 6 minutes اب رنزنگ کو ہم کریں گے off اس میں ہمیں رنزنگ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں zero اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں spin time پہ spin time آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اچھے سے dry ہو جائے تو میں ابھی اس کا time 6 minutes set کرنے لگی ہوں یعنی 6 minutes machine spin کرے گی رنز یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی clear کر دوں کہ کچھ machines میں tub dry کی option بھی ہوتی ہے جو کہ میری machine میں نہیں ہے تو اس لئے میں spin کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس tub dry کی option ہو تو آپ wash time complete ہونے کے بعد machine کو tub dry کر لیں تو وہ زیادہ best رہے گا especially جیسے کراچی وغیرہ کے رہنے والے لوگ ہیں جہاں پر moisture زیادہ ہوتا ہے وہاں پر machine کو tub dry کرنا سے کافیت تک بچا سکتا ہے چلیے جی machine کو کر دیتے ہیں start اور یہ دیکھئے machine نے پانی لینا شروع کر دیا ہے میرے پاس یہ تینکی کا پانی ہے اور یہ گرم نہیں ہے کچھ machines میں یہ option دی گئی ہوتی ہے کہ وہ water کو خود بخود hot کر کے شامل کرتی ہیں تو اگر آپ کے machine میں کوئی ایسی option ہو آپ water کا temperature set کر دیں تاکہ تھوڑا hot پانی machine کے اندر جائے تو کیونکہ میرے پاس اس machine میں ایسی کوئی option نہیں ہے تو اس لئے hot water میں اس کے اندر manually add کروں گی تاکہ water کا temperature normal ہو جائے نہ ہی بہت زیادہ تھنڈا ہو پانی اور نہ ہی بہت زیادہ گرم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ hire company machine میں بہت زیادہ hot water add کرنے سے منع کرتی ہے یعنی 50 تک اگر water کا temperature ہو تو وہ اکے ہے لیکن تینکی کا پانی بہت چل تھا اس لئے میں manually گرم پانی add کر رہی ہوں تاکہ دونوں پانی مل کر water کے temperature کو normal کر دیں اور بہت زیادہ تھنڈا پانی نہ ہو اور machine کی cleaning آسانی سے ہو سکے تو machine نے اب tap کو maximum level تک fill کرنا ہے تو بس یہ fill کر لے پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ friends tap maximum level تک fill up ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر add کرنے لگی ہوں vinegar جو کہ ایک excellent cleaning product ہے اور یہ تقریباً ایک cup کے قریب ہم اس میں vinegar add کر دیں گے تو یہ چلا گیا vinegar اب دوسری چیز جو ہمیں add کرنی ہے وہ ہے baking soda جی ہاں baking soda ایک best alkali ہے cleaning process کے لیے تو ویننگر اور baking soda دونوں مل کر machine کے اندر جو salt deposit ہو جاتے ہیں ان کو wash out کریں گے اور machine internally بھی اچھے سے صاف ہو جائے گی تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ ایسے area میں ہیں جہاں کا پانی hard ہے تو پھر آپ کو یہ cleaning must کرنی ہے one week کے بعد یا at least fifteen days کے بعد تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے بس ان دونوں کو add کرنے کے بعد اب ہم machine کو start کر دیتے ہیں اور اب machine washing کا process start کرے گی یعنی پانی اور vinegar soda وغیرہ اچھے سے mix up ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ total ہم نے six minutes wash time دیا تھا two minutes ہم ابھی mix ہونے دیں گے اور جب یہ two minutes ہو جائیں گے تو پھر ہم نے machine کو ایک دفعہ pause کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی اب two minutes ہو گئے ہیں میں نے machine کو pause کر دیا ہے اب one hour کے لیے آپ نے machine کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے یعنی پانی tub کے اندر ایسے ہی stand by رہے ہیں تاکہ time ملے vinegar اور soda کو اچھے سے salt کو dissolve کرنے کا تو چلیے اب میں آپ سے one hour کے بعد ملتی ہوں جی تو one hour ہو چکا تھا اور اب یہ دیکھیں machine کے اندر پانی ویسے ہی موجود ہے vinegar اور soda کو اچھا سا time مل گیا ہے machine کے inner parts کو صاف کرنے میں تو بس اب ہم machine کو دوبارہ سے start کر دیتے ہیں اب machine اپنا باقی کا pause time complete کرے گی اور اس کے بعد machine پانی کو drain کرے گی تو friends کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم بار بار ڈپ کلین کریں گے تو بہت زیادہ ہمارا پانی جو ہے وہ waste ہو جائے گا اس کو آپ نے کیسے بچانا ہے کہ جب machine پانی کو drain کرنے لگے تو آپ نے ایک bucket کے اندر اس پانی کو ڈال دینا ہے تاکہ آپ کا پانی waste نہ ہو اور اس کو پھر آپ اپنے floor وغیرہ کی cleaning کے لیے use کر سکتے ہیں تو بس machine نے wash time complete کر لیا تھا اور اب یہ پانی کو drain کر رہی ہے پانی کو میں bucket میں ڈال دوں گی تاکہ پانی waste نہ ہو اس کو بعد میں میں اپنے terrace کو wash کرنے کے لیے use کر لوں گی اس طرح کی 3 buckets میں نے پانی سے fill کی تھی اور یہ دیکھئے پانی کے اندر آپ کو کچھ particles نظر آ رہے ہیں بظاہر ہمیں ٹپ clean نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کچھ salt اور mail وغیرہ deposit ہوئی ہوتی ہے جو کہ اب vinegar ڈالنے سے dissolve ہو کر باہر آئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ spin کی light blink کر رہی ہے mean machine نے spinning time start کر دیا ہے machine اب اچھے سے spin ہوگی اور جو اس کے اندر پانی وغیر ہے اس کو drain out کر دے گی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اگر آپ کے machine میں tub dry کی option ہو تو پھر آپ نے اس کو use کرنا ہے بجائے آپ spin کریں آپ نے دیکھا کہ اس process سے tub clean کرنے سے just ہمارا one hour لگتا ہے اور time اور energy دونوں ہی save ہوتے ہیں اگر آپ بھی اپنے machine کے tub کو time to time clean کرتے رہیں گے تو آپ کی machine کی life بڑھ سکتی ہے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے لئے machine کو clean کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا تو بس یہ دیکھئے time ہو گیا complete machine اب stop ہو گئی ہے اور اب میں machine کو کرتی ہوں open اور آپ کو اس کے tub کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ کتنے اچھے سے ساف ہو چکا ہے تو friends یہ تھا machine کی complete cleaning کا میرا method مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے useful رہ گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو thumbs up دیں میرے چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو push کر دیں تاکہ میری بزید informative ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ